اجھائے ستائیس سیریس کی باپسی دوسرے کام کے بعد ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ ہر ودیار تھی یہ جاننے کے لیے بہت اتسک تھا کہ جھیل کے نیچے کیا ہوا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بار رون بھی ہیری کی ہی طرح مشہور ہو گیا ہیری نے دیکھا کہ رون کی کہانی ہر بار تھوڑی ورل جاتی تھی پہلے پہل دوست نے سچائی بتائی کم سے کم اس کی کہانی ہرمائنی کی کہانی سے میل کھاتی تھی ڈمبلڈور نے سبھی بندگوں کو پروفیسر میک گونیگل کے آفیس میں جادو کی نیند میں سلا دیا تھا لیکن اس سے پہلے انہیں یہ آسواشن دے دیا تھا کہ وہ بالکل صحیح سلامت رہیں گے اور پانی کی اوپر آنے پر ہی جاگیں گے برحال ایک سبتہ واد رون اپران کی ایک رومانچک کہانی سنانے لگا جس میں وہے اکیلے ہی پچاس ہتھیار بند جل مانوشوں سے جونج رہا تھا کڑی سنگرش کے بعد جل مانوشوں کو اسے باندھنے سے پہلے ماننا پیٹنا پڑا تھا لیکن میں نے اپنی چھڑی اپنی آستین میں چھپا رکھی تھی اس نے پدما پارٹل کو آسواشت کیا جو اب رون میں زیادہ روچی لینے لگی تھی کیونکہ وہے لوگوں کے آکرشن کا کندر بن گیا تھا جب بھی گلیاروں میں ان کا آمنہ سامنا ہوتا تھا تو پدما پارٹل رون سے ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے بات کرنے لگتی تھی رون نے اس سے آنگے کہا میں ان جل مورتھوں کو جب چاہتا پچھار سکتا تھا اور تم کیا کرتے ان پر کھراتے مارتے ہرمائنی نے تیکھی آواز میں کہا ان دنوں وہ چڑچڑی ہو گئی تھی وہے وکٹر کرم کی سب سے قیمتی چیز تھی یہ کہہ کہہ کر لوگ اس کا مجاک اڑا رہے تھے ہرمائنی کی بات سن کر رون کے کان لال ہو گئے اور وہے ایک بار پھر جادوی نیند والی کہانی پر لوٹ آیا مارت آنے پر موسم تھوڑا سوکھا ہو گیا لیکن وہ جب بھی میدان میں جاتے تھے ہوا کے بے رہم تھپیڑے ان کے ہاتھوں اور چہروں کو جھگ چوڑ دیتے تھے ڈاگ بھی دیری سے آ رہی تھی کیونکہ ہوا کے تھپیڑے کی قارن اللو غلط دشاں میں چلے جاتے تھے جس بھورے اللو کو ہیری نے سیریس کے پاس ہاکس میٹ کی یاترہ کی تاریخ بتانی کے لئے بھیجا تھا وہے شکروار کی شبہ ناستے کے سمیں لوٹا اس کے آدھے پانک کھلٹی دشاں میں مڑے ہوئے تھے جیسے ہیری نے اس کے پیر سے سیریس کا جواب نکالا وہے فوراں نڑ گیا اس پر شروپ سے وہے ڈر رہا تھا کہ کہیں اسے پھر سے باہر نہ بھیج دیا جائے سیریس کی یہ چٹھی بھی پشلی چٹھی جتنی ہی چھوٹی تھی شنیوار کو دوپہر دو بجے ہاکس میٹ کے باہر والی سڑک پر درویشن بینڈیجز کے پار آنا اور سڑک کے چھوڑ پر بنی سیڑھیوں کے پاس انتظار کرنا کھانے پینے کا جتنا سامن لاسا کو لے آنا رون نے حیرانی سے پوچھا وہے ہاکس میٹ تو نہیں آ گیا ہرمائنی بولی لگتا تو ایسا ہی ہے ہے نا میں اس کی بات نہیں مانوں گا ہیری نے تناو میں کہا اگر وہے پکڑا گیا دیکھو وہے یہاں تک تو آ ہی گیا ہے رون نے کہا اور اب تو دمپشاج بھی نہیں منڑ رہے ہیں ہیری نے کچھ سوچتے ہوئے چٹھی کو موڑا سچ تو یہ ہے تھا کہ وہے سیریس سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا اس لئے وہے دوپہر کی آخری کلاس یعنی کارڈی کی کلاس میں تھوڑا زیادہ خوش ہو کر گیا کلاس کے درواجے کے باہر میلفوئی کریب اور گوائل کھڑے تھے ان کے آس پاس پینسی پاکنسن کی گینگ کی ناکشکتی کی لڑکیاں بھی جھنڈ بنا کر کھڑی ہوئی تھیں وہے سبھی کسی چیز کو دیکھ رہے تھے جو ہیری کو نہیں دیکھ رہی تھی وہے جوڑ جوڑ سے ہنس بھی رہے تھے جب ہیری رون و ہرمائنی پاس پہنچے تو پینسی کا کھتیا جیسا چہرہ رومان سگوائل کی چوڑی پیٹ کے پیچھے سے جھاکنے لگا وہے لوگ آ گئے وہے کھیکھی کرتے ہوئے بولی ناکشکتی کے وطیارتھیوں کا جھنڈ فوراں بکھر گیا ہیری نے دیکھا کہ پینسی کے ایک ہاتھ میں پترکہ تھی سبتہ ایک جادو گرنی کور پر ہلتی تصویر میں ایک بھنگرالے بالوں والی جادو گرنی دکھ رہی تھی جو دانت دکھا رہی تھی اور اپنی چھڑی سے ایک بڑے سپنج کیک کی طرف اشارہ کر رہی تھی گرینجر تمہیں اس میں ایک مجیدار لیکھ ملے گا پینسی نے جوڑ سے کہا اور پترکہ ہرمائنی کی طرف اچھال دی جس نے حیران دکھتے ہوئے پتری کا جھیل لی اسی پل تہہ کھانے کا درواجہ کھلا اور اس نے اپنے اشارہ کر کے انہیں اندر بلا لیا ہرمائنی، ہیری اور رون ہمیشہ کی طرح تہہ کھانے کے سب سے پیچھے کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے جب اس نے اپنے ان کی طرف پیٹ موڑ لی اور بلیک پورٹ پر آج کے کارے میں ڈالنے والے پدارتوں کی سوچی لکھنے لگے تو ہرمائنی نے جلدی سے ٹیبل کے نیچے پتری کا کھول لی بیچ کے پنوں میں ہرمائنی کو بہل ایک مل گیا جس کی اسے تلاش تھی ہیری اور رون تھوڑے قریب جھگ گئے لیک کے اوپر ہیری کی ایک رنگین تصویر تھی اور لیک کا شیرشک تھا ہیری پورٹر کا چھپا ہوا پیار شاید سب سے انوکھا لڑکا لیکن ایک ایسا لڑکا جو کشور عوستہ کی بھاوناوں سے پریشان ہے ریٹا سکیٹر کے انوصار اپنے ماتا پتا کی دکھت مرتیوں کے بعد سے پریم سے ونچیت چودہ ورشی ہیری پورٹر کو لگ رہا تھا کہ اسے ہاگورٹ میں پڑھنے والی اپنی ستھائی گرل فرینڈ ہرمائنی گرینجر کا پریم حاصل ہو گیا ہے جو وہ مگلو گھر میں پیدا ہوئی ہے ہیری کو اپنی چھوٹی سے زندگی میں بہت سے اگھات سہنے پڑھ رہے ہیں لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے اپنے پریم میں بھی بھاونات مک آگھات سہن کرنا پڑے گا مس گرینجر سامانیہ لیکن مہت وکانشی لڑکی ہے ایسا رگتا ہے کہ مشہور جادو گروں میں اس کی روچی صرف ہیری پورٹر سے ہی سنتشت نہیں ہو پائی ہے جب سے بلگاریا کا خوجی اور پچھلے قویڈش ورلڈ کپ کا ہیرو وکٹر کرم ہاؤگورٹس آیا ہے مس گرینجر ان دونوں لڑکوں کے دلوں سے کھیل رہی ہیں کرم چالاک مس گرینجر کے پریم جال میں اتنا فرض چکا ہے کہ اس نے اسے گرمی کی چھٹیوں میں بلگاریا میں اپنے یہاں آنے کا آمنترن بھی دے دیا ہے کرم کا کہنا ہے کہ اس نے کسی اور لڑکی کے بارے میں ایسا کبھی محسوس نہیں کیا براہار ہو سکتا ہے کہ مس گرینجر ان درباگی شالی لڑکوں کو اپنے پریم کے جال میں فسانی کے لیے صرف اپنے روپ رنگ کا ہی استعمال نہیں کر رہی ہوں جو بہت ہی سادھارن ہیں فور تیر کی سندر اور ہوشیار لڑکی پینسی پارکنسن کہتی ہیں ہرمائنی دراصل بدصورت ہے لیکن اس کا دماغ بہت تیز ہے اس نے جرور پریم کارا تیار کر لیا ہوگا مجھے لگتا ہے پریم کارے سے ہی ان لڑکوں کا دل جیت رہی ہوگی جاہے ہے ہگورٹس میں پریم کاروں پر پرتیبند ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ البس ٹمبلڈور اس آروپ کی جانچ کرنا چاہیں گے اس دوران ہیری پورٹر کے شک چنطہ کہ آشا کریں گے کہ اگلی بار جب وہ پریم کریں تو کسی زیادہ اچھی لڑکی سے کریں میں نے تم سے کہا تھا رون نے ہرمائنی سے کہا جب وہ لیک کو گھر کر دیکھنے لگی میں نے تم سے کہا تھا کہ ریٹس کیٹر سے پنگا مطلوب اس کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے جیسے تم چرت رہین ہو ہرمائنی ہس پڑی چرت رہین اس نے دھور آیا اور ہسی روپنے کی کوشش میں کاپنے لگی میری ممی ایسی عورتوں کو یہی کہتی ہیں رون بدبد آیا اور اس کے کان لال ہو گئے اگر ریٹا سب سے برا یہی کر سکتی ہے تو اس کے ہتیار بہت کمزور ہیں ہرمائنی اب بھی ہستے ہوئے بولی اور اس نے سبتاہک جادو گرنی کو پاس والی خالی کرسی پر پٹک دیا کیا بکواس ہے اس نے ناکشکتی کے بدیارتیوں کی طرف دیکھا وہ سب ہی اسے اور ہیری کو گوھر سے دیکھ رہے تھے وہ یہ جان نکلے بیتاپ تھے کہ یہ لیک پڑھ کر وہ دونوں کتنے وچلت ہوئے ہرمائنی نے انہیں ویانگ سے مسکرہ کر دیکھا اور ہاتھ ہلا دیا پھر ہرمائنی، ہیری اور رون ان پدارتوں کو نکالنے لگے جن سے انہیں تکشن بطھی کارا بنانا تھا ویسے ہی اس لیک میں ایک بات عجیب ہے ہرمائنی نے دس منٹ بات کہا وہ گوبریلوں کے کٹورے کے اوپر اپنا موسل پکڑے ہوئے تھی ریٹا سکیٹر کو یہ کیسے پتا چلا کیا؟ رون نے جلدی سے پوچھا کہیں تم پریم کارا تو نہیں بنا رہی ہو بے وکوفو جیسی بات مت کرو ہرمائنی نے اسے جھڑکا اور اپنے گوبریلوں کو پھر سے کچلنے لگی نہیں اسے یہ کیسے پتا چلا کہ وکٹر نے مجھے گرمیوں میں بلگاریا آنے کا آمنترن دیا ہے یہاں بولتے سامنے ہرمائنی کا چہرہ لال ہو گیا اور اس نے رون سے جان بوچھ کر نجرے نہیں ملائی کیا؟ رون نے اپنے موسل کو چھوڑ دیا جو تیج آواج کے ساتھ نیچے گر گیا جھیل کے باہر آنے کی ٹھیک بات اس نے مجھ سے یہ کہا تھا ہرمائنی نے بدبدا کر کہا جب اس نے اپنے شارک کے سر سے مکتی پا لی اور میڈم پرانفری نے ہم دونوں کو دو کمبل دیئے تو اس نے مجھے نرنائکوں سے دور کھیچا تاکہ وہ اس کی بات نہ سن پائیں اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں گرمیوں میں اور کچھ نہیں کر رہی ہو تو کیا میں بلگاریا آ سکتی ہوں؟ اور تم نے کیا جواب دیا؟ رون نے پوچھا جس نے اپنا موسل اٹھا لیا تھا اور خالی ڈیسٹ کو کچل رہا تھا موسل اس کے کٹورے سے چینچ دور تھا کیونکہ اس کی آنکھیں تو ہرمائنی پر ٹکی ہوئی تھی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے کسی اور لڑکی کے بارے میں ایسا کبھی محسوس نہیں کیا ہرمائنی نے آنگے کہا اب اس کا چہرہ اتنا لال ہو گیا تھا کہ ہیری کو اس کے پاس سے گرمی آتی محسوس ہو رہی تھی لیکن ریٹا سکیٹر وکٹر کی بات کیسے سن سکتی ہے؟ وہ تو وہاں تھی ہی نہیں یا پھر وہ وہی تھی شاید اس کے پاس ادرش چوگا ہو شاید وہ دوسرے کام کو دیکھنے کے لئے میدان میں چوری سے گھسائی ہو اور تم نے کیا جواب دیا؟ رون نے دہر آیا اور اپنے موسل کو ڈیسک پر اتنی جوڑ سے کچلا کہ ڈیسک پر نشان بن گیا میں تو یہ دیکھنے میں بیستہ تھی کہ تم اور ہیری ٹھیک ہو یا نہیں؟ حالانکہ آپ کا ساماجک جیون نیس سندہ کافی روچک ہے میز گرینجر ان کے ٹھیک پیچھے سے ایک برفیلی سر دواز آئی لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے بادے میں میری کلاس میں باتچیت نہ کریں گرون دوار کے دس پوائنٹ کم کیے جاتے ہیں ان کے باتیں کرتے سمیں سنیپ ان کی ڈیسک سے پیچھے آگر کھڑے ہو گئے تھے اب پوری کلاس انہی کی طرف دیکھ رہی تھی میل فوائے نے موقع دیکھ کر ہیری کی طرف پوٹر زیرو ہے کا بیچ چمکا دیا اہہ ٹیبل کے نیچے پترکائیں بھی پڑھ رہے ہو اس نے اپنے سبتاہی جادو گرنی پترکا اٹھاتے ہوئے کہا گرون دوار کے دس پوائنٹ اور کم کیے جاتے ہیں اوہ لیکن اس نےپ کی کالی آنکھیں ریٹا سکیٹر کے لیک کو دیکھ کر چمکنے لگی پورٹر کو اپنی پریس کٹنگ رکھنی پڑتی ہوگی تہہ کھانا ناک شکتی کے بتیارتھیوں کی ہسی کے ٹھاکوں سے گونج کیا اس نےپ کے پتلے چہرے پر ایک اپریہ مسکان آگئی ہیری کو دہشت ہوئی جب وہ لیک کو جور جور سے پڑھنے لگے ہیری پورٹر کا چھپا ہوگا پیار اوہ اوہ پورٹر اب تو تم چھپ چھپ کر پیار بھی کرنے لگے ہو شاید سب سے انوکھا لڑکا ہیری کا چہرہ جلنے لگا اس نےپ ہر واقعے کے پاس تھوڑا ٹھہر رہے تھے تاکہ ناک شکتی کے بتیارتھی اچھی طرح ہس سکیں اس نےپ کے پڑھتے سامنے لیک پہلے سے دس گناہ جیادہ برا لگ رہا تھا ہیری پورٹر کے شک چندہ کے آشا کریں گے کی اگلی بار جب بھے پریم کرے تو کسی زیادہ اچھی لڑکی سے کرے کتنا بڑیا لیٹھ ہے اس نےپ نے ویانگ سے کہا اور ناک شکتی کے بدیارتھیوں کے تھاکوں کے بیچ پتری کا بند کر دی مجھے لگتا ہے اچھا یہی رہے گا کہ میں تم تینوں کو الگ کر دوں تاکہ تم لوگ اپنے الجھے ہوئے پریم پرسنگوں کے بجائیں اپنے کاروں پر زیادہ دھیان دو ویزلی تم یہی بیٹھے رہو میس گرینجر تم میس پارکنسن کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ پوٹر تم میری ڈیکس کے سامنے والی اس ٹیبل پر چلے جاؤ چلو جلدی کرو گصے میں ہیری نے اپنا کارے کا سامان اور بیگ اپنی کڑائی میں ڈالا پھر وہ کڑائی لے کر تہکانے میں سب سے سامنے والی کھالی ٹیبل پر بیٹھ گیا اس نےپ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ کر اپنی ڈیکس پر بیٹھ گئے اور ہیری کو اپنی کڑائی کھالی کرتے دیکھتے رہے ہیری نے سنکلپ کر لیا تھا کہ وہے سنیپ کی طرف دیکھے گا تک نہیں وہے اپنے گوبریلوں کو پچلتا رہا اور ایک کلپنا کرتا رہا کہ ہر گوبریلہ سنیپ کا چہرہ تھا اکھبار میں ملے پرچار سے تمہارا پہلے سے بڑا سر اور زیادہ فول گیا ہے پوٹر اس نےپ نے دھیرے سے کہا جب باقی کی کلاس ایک بار پھر اپنے کام میں جڑ گئی ہیری نے جواب نہیں دیا وہے جانتا تھا کہ سنیپ اسے اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں وہے ایک کام پہلے بھی کر چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کلاس ختم ہونے سے پہلے کروندوار کے پچاس پوائنٹ کم کرنے کا بہانہ کھوج رہے تھے تم اس مگالتے میں مت رہنا کہ پورا جادوگر جگت تم سے پراباوت ہے اس نےپ نے آنگے کہا وہے اتنی دھیرے بول رہے تھے کہ کسی اور کو ان کی بات سنائی نہیں دے سکتی تھی ہیری اپنے گوبریلوں کو کچلتا رہا حالانکہ وہے پہلے ہی ان کا بہت باریک چورا بنا چکا تھا لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تمہاری تصویر اخواروں میں کتنی بار چھپتی ہے پورٹر میرے لئے تم اور کچھ نہیں بلکہ ایک زدی لڑکے ہو جو خود کو نیموں سے اوپر سمجھتا ہے ہیری نے گوبریلوں کے چورے کو اپنی کڑائی میں ڈالا اور پھر ادرک کی جنے کانٹنے لگا اس کے ہاتھ گسے کے مارے تھوڑے کانپ رہے تھے لیکن اس نے اپنی آنکھیں نیچے رکھی جیسے سنیپ کی بات اسے سنائی ہی نہ دے رہی ہو میں تمہیں چھتاب نہیں دے رہا ہوں پورٹر سنیپ نے تھوڑی دھیمی لیکن زیادہ خطرناک آواز میں کہا چاہے تم مشہور ہو گئے ہو لیکن اگر میں نے تمہیں ایک بار پھر اپنے آفیس میں چوری کرتے پکڑ لیا میں آپ کے آفیس کے آس پاس بھی نہیں گیا تھا ہیری نے بہرپن کا ناٹک بھول کر گسے سے کہا مجھ سے جھوٹ مت بولو اس نے ففکارتے ہوئے بولے ان کی گہری کالی آنکھیں ہیری کو بھیر رہی تھی بوم سلیک ساپ کی کیچولی گل وردک پودھا دونوں ہی میری الماری سے چھرائے گئے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ انہیں کس نے چھرائے ہیں ہیری نے اس نے کو بھول کر دیکھا اس نے سنکرب کر لیا تھا کہ وہ پل کے نہیں جھپکائے گا یا آپ راد ہی نہیں دیکھے گا سچ تو یہ تھا کہ اس نے سنیپ کے علماری سے یہ دونوں ہی چیزیں نہیں چھرائی تھی جب وہ سیکنڈ ڈیر میں تھے تو ہرمائنی سنیپ کے علماری سے بوم سلیک ساپ کی کیچولی چھرائے لائی تھی انہیں بھیج بدل کارا بنانے کے لئے اس کی ضرورت تھی اور حالکہ سنیپ کو ہیری پر شک تھا لیکن وہ اسے کبھی ثابت نہیں کر پائے تھے جاہر ہے گل وردک پودھا ڈاو بھی نے چھرائے تھا میں نہیں جانتا کہ آپ جس بارے میں بول رہے ہیں ہیری نے تھنڈے پن سے جھوٹ کہہ دیا جس رات کو میرے آفیس میں چوری ہوئی تھی تم اپنے کمرے سے باہر گھوم رہے تھے اس نے ففکارتے ہوئے بولے میں یہ بات جانتا ہوں پوٹر ہو سکتا ہے باورین این موڑی تمہارے پرسنشکوں کے جماعت میں شامل ہو گئے ہوں لیکن میں تمہاری حرکتوں کو سہن نہیں کروں گا پوٹر اگر پھر کبھی رات کو میرے آفیس میں خسے تو تمہیں اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی ٹھیک ہے ہیری نے تھنڈے پن سے کہا اور اپنی ادرک کی جڑوں کی طرف واپس مڑ گیا اگر میری کبھی وہاں جانے کی اکشاں ہوئی تو میں یہ بات یاد رکھوں گا اس نیپ کی آنکھیں جننے لگیں انہوں نے اپنے کالے دشالے کے بیتر ہانٹ ڈالا ایک پل کے لیے تو ہیری نے سوچا کہ شاید اس نیپ اپنی چھڑی نکال کر اسے شراب دینے والے ہیں پھر اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے پاردرشی کارے سے بھری کانچھی ایک چھوٹی شیشی نکالی ہیری نے اسے گھور کر دیکھا پوٹر تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے اس نے اپنے پوچھا اور ان کی آنکھیں ایک بار پھر خطرناک طریقے سے چمکنے لگیں نہیں ہیری نے اس بار پوری امانداری سے جواب دیا یہ ہے ستیر درب ہے یہ ہے سچائی اگلوانے والا کارا اتنا شکتی شالی ہے کہ اس کی تین بوندوں سے ہی تم اپنے سب سے گوپنی راج سب کے سامنے کھولنے لگو گے اور پوری کلاس ان کے بارے میں جان جائے گی اس نے اپنے خطرناک طریقے سے کہا ویسے اس کارے کے استعمال کے بارے میں منترالہ کے بہت سکت نردیش ہیں لیکن اگر تم نے اپنی عادتیں نہیں سدھاری تو ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ فسل جائیں انہوں نے کانچ کی شیشی کو تھوڑا سہل آیا اور تم شام کو جو قدو کا جوس پیتے ہو اس میں یہ ستے درف ڈل جائے اور پھر پورٹر ہم سبھی کو یہ پتہ چل جائے گا کہ تم میرے آفیس میں گھسے تھے یا نہیں ہیری کچھ نہیں بولا وہ ایک بار پھر اپنی ادرک کی جڑوں پر دھیان دینے لگا اس نے اپنا چاکو نکالا اور ان کے تکڑے کرنے لگا اسے ستے درف کے بارے میں سن کر جرا بھی اچھا نہیں لگا تھا وہ جانتا تھا کہ سنیپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ اس کارے کو اس کے گلاس میں ڈال بھی سکتے ہیں وہ یہ سوچ کر کانپ اٹھا کہ اگر سنیپ نے ایسا کیا تو اس کے موہ سے کیا کیا نکل سکتا ہے اس کے کارن بہت سے لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے سب سے پہلے تو ہرمائنی اور ڈوبی اس کے علاوہ وہ اور بھی کتنی ساری چیچے شپا رہا تھا یہ بات کی وہ سیریس کے سمپرک میں ہیں اور اس کے پیٹ میں اس وچار سے کھلبلی مجھ گئی وہ چو کے بارے میں کیسا محسوس کرتا ہے اس نے اپنی ادرک کی جڑوں کو بھی کڑائی میں ڈالا اور سوچنے لگا کہ کیا اسے بھی موڑی کا انوسران کرنا چاہیے اور اپنے تھرمت سے ہی جوس پینہ شروع کر دینا چاہیے تہکانے کے درواجے پر ایک دستک ہوئی اسنیپ نے اپنی سامان نے آواج میں کہا اندر آ جاؤ جب درواجہ کھلا تو کلاس کے سب ہی بدیار تھی انہیں مر کر دیکھا پروفیسر کار پروف اندر آ گئے تھے جب وہ چل کر اسنیپ کی ڈیسک کے پاس پہنچے تو سب ہی انہیں گوھر سے دیکھ رہے تھے وہ اپنی بکرہ ڈاری میں انگیاں گھما رہے تھے اور پریشان دکھ رہے تھے اسنیپ کے پاس پہنچتے ہی کار کراف نے رک رک کر کہا مجھے کچھ کہنا ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی تیسرا ان کی بات نہ سن پائے اس لئے انہوں نے اپنے ہوت بس جرہ سے ہی کھولے تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہوتو کی بہنشہ بولنے میں بہت نپڑ نہیں تھے ہیری نے اپنی نگاہ تو ادرک کی جڑوں پر ہی رہنے دی لیکن پورے دھیان لگا کر سننے لگا کار کراف میں تم سے اس کلاس کے بعد بات کروں گا اسنیپ بدھ بدھائے لیکن کار کراف بیچ میں ہی بول پڑے سیویریس میں تم سے ابھی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم کہیں مجھے چکمہ دے کر بھاگ نہ جاؤ ان دنوں تم اس سے ملنے سے کترا رہے ہو کلاس کے بعد اسنیپ نے جھلا کر کہا ہیری نے اناپنے والے کپ کو اوپر اٹھا کر یہ دیکھنے کا ناٹک کیا کہ کیا اس نے پریابت آرمی ڈلو باہر ڈال دیا ہے اس بہانے سے اس نے ان دونوں کو کنکھیوں سے دیکھا کار کراف بہت چنتت اور اسنیپ بہت ناراض دیکھ رہے تھے کار کراف باقی کے پیریڈ میں اسنیپ کی ڈیسک کے پیچھے منڑ راتے رہے لگتا تھا وہ اس بات پر آمدہ تھے کہ کلاس ختم ہونے کے بعد اسنیپ کو بھاگنے نہیں دیں گے ہیری یہ سننے کے لئے بہت بیتاب تھا کہ کار کراف سنیپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں اس لئے جب گھنٹی بجنے میں دو منٹ کا سمیں بچان تو ہیری نے جان بوجھ کر اپنی آرمی ڈلو بائل کی شیشی گرا دی اس سے ہیری کا اپنی ڈیسک کے نیچے جھکنے اور فیلے ہوئے بائل کو صاف کرنے کا بہانہ مل گیا جبکہ باقی ویدیار تھی شور مچاتے ہوئے درواجی کی طرف جا رہے تھے اس نے سنا کی سنیپ کار کراف سے دھیدے سے پوچھ رہے تھے اتنی ضروری کیا بات ہے یہ دیکھو کار کراف نے کہا ہیری نے اپنی کڑائی کے کونے سے جھاکتے ہوئے دیکھا کہ کار کراف نے اپنے دشالے کی بائیں آستین اوپر کر لی تھی اور سنیپ کو وہاں کچھ دکھا رہا تھا دیکھا کار کراف نے اب بھی اپنے ہوتنا ہلانی کی کوشش کرتے ہوئے کہا تم نے دیکھا یہ اتنا صاف کبھی نہیں تھا جب سے اس سے ڈھک لو اس نے بھر رہا ہے ان کی کالی آنکھیں کلاس روم میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی لیکن تمہارا بھی تو اس طرف دھیان گیا ہوگا کار کراف پریشانی بھری آواز میں بولے کار کراف ہم اس بارے میں بعد میں بات کر سکتے ہیں اس نے اپنے تھوک اڑاتے ہوئے کہا پوٹر تم یہاں کیا کر رہے ہو اپنا آرمی ڈلو بائل صاف کر رہا ہوں پروفیسر ہیری نے ماسومیت سے کہا اور کھڑے ہو کر سنیپ کو گھیلا کپڑا دکھایا کار کراف ایڑیوں کے بل مڑے اور دھڑ دھڑاتے ہوئے تہکانے سے باہر نکل گئے وہ چنتت اور ناراض دکھ رہے تھے ہیری آگ بابولا سنیپ کے ساتھ اکیلا نہیں رہنا چاہتا تھا اس لئے اس نے جلدی سے اپنی کتابیں اور کارے کا سامان بیگ میں ڈالا اور پوری تیجی سے دور لگا دی وہے رون اور ہرمائنی کو یہ بتانے جا رہا تھا کہ اس نے ابھی ابھی کیا دیکھا اور سنا تھا وہ اگلے دن دوپہر میں ہاک پر سے باہر نکلے میدان میں بہت ہلکی دھوپ تھی موسم پورے سال جتنا تھنڈا رہا تھا آج اس سے کم تھنڈا تھا ہاک سمیر پہنچنے تک وہ تینوں اپنے چوگے اتار کر کندھوں پر ڈال چکے تھے سیریس نے انہیں کھانے پینے کا جو سامان لانے کو کہا تھا وہے ہیری کے بیگ میں تھا انہوں نے لنچ کی ٹیبل سے چکن کی ایک درجن ٹانگیں لوف اور قدو کے رس کی ایک بوتل چھرا لی تھی دوپی کے لئے توفہ خریدنے کے لیے ایک گلیمرس جادو کر وستر بھندار میں گئے جہاں انہیں سب سے بھڑکیلے موجے چننے میں بڑا مجھا آیا ایک موجے میں سنہرے اور چاندی سے چمکتے ستارے چمک رہے تھے ایک اور موجہ جادہ گندہ ہونے پر جور جور سے چیکنے لگتا تھا پھر دیڑ بجے وہ ہائی سٹریٹ پر چڑھنے لگے اور دروی شینگ بیجز کے پاس سے گزرتے ہوئے گاؤں کے باہر کی طرف جانے لگے ہیری پہلے کبھی اس دشاہ میں نہیں گیا تھا گمہودہ اور سڑک انہیں ہاکس میڈ کے چاروں طرف فیلے جنگل کی طرف لے جا رہی تھی یہاں مکان کم تھے اور ان کے بگیچے جادہ بڑے تھے وہ لوگ اس پہاڑ کی طرف جا رہے تھے جس کی شاہیہ میں ہاکس میڈ بسا تھا پھر وہ ایک موڑ پر مڑے اور انہیں سڑک کے چھوڑ پر بنی سیڑیاں نجر آئیں وہاں پر ایک بہت بڑا کالا کتہ ان کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے اگلے پنجے سب سے اوپر کی سیڑی پر تھے اس کتے کے موں میں کچھ اکھبار دبے تھے اور وہے کافی جانا پہچانا لگ رہا تھا ہیلو سیریس ہیری نے پاس پہنچنے پر کہا کالے کتے نے اتصار سے ہیری کا بیک سوں گا ایک بار اپنی پونچھ ہلائی اور پھر مڑ کر ان سے دور جانے لگا وہے میدان کے اس حصے کے پار جا رہا تھا جو پہاڑ کی چٹانی تلہٹی سے ملنے کے لئے اوپر اٹھ رہی تھیں ہیری رون اور ہرمائنی سیڑیاں لانگ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے سیریس انہیں پہاڑ کی تلہٹی تک لے گیا جہاں چٹانے اور بڑے بڑے پتھر تھے چار پیر ہونے کے کارنٹ سیریس کے لئے ایک کام آسان تھا لیکن جلدی ہی ہی ہیری رون اور ہرمائنی کا دم پھولنے لگا وہے سیریس کے پیچھے پیچھے پہاڑ پر چڑنے لگے لگ بھگ آدھے گھنٹے تک وہے سیریس کے ہلتی پوچھ کے پیچھے سورج میں پسینہ بہاتے ہوئے گماؤدار پتھریلے اور چڑھائی بھرے رستے پر چڑھتے رہے ہیری نے اپنے کندے پر جو بیک ٹانگ رکھا تھا اس کا فیتہ اس کے کندے میں چھبنے لگا تھا آخر کار سیریس اوجھل ہو گیا اور جب وہے اس جگہ کے پاس پہنچے جہاں وہ اوجھل ہوا تھا تو انہیں چٹان میں ایک سنکری درار دکھی وہے جیسے تیسے سکڑ کر اس کے اندر گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک تھنڈی اور کم روشنی والی گفہ میں پہنچ گئے تھے اس کے سرے پر ایک بڑی چٹان تھی جس سے بگ بیک نام کا گرون اشو رسی سے بندھا ہوا تھا آدھی اشو اور آدھی گرون بگ بیک کی کھونکھا نارنگی آنکھیں انہیں دیکھ کر چمکنے لگی ان تینوں نے اس کی طرف دیکھ کر سر جھکایا ایک پل تک انہیں دبنگ نجروں سے دیکھنے کے بعد بگ بیک نے اپنے سامنے والے پپلی دار گھٹنے موڑے اور ہرمائنی کو اپنی پنکھوری گردن سہلانے دی براحال ہیری اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں کالا خطہ ابھی ابھی اس کی گوارڈ فادر میں بدل گیا تھا سیریس فٹے ہوئے بھورے دشالے پہنے ہوئے تھا یہ وہی دشالے تھے جو وہے اسکبان سے بھاگتے سمیں پہنے ہوئے تھا اس کے کالے بال انگیٹھی میں اس کے پرکٹ ہونے کے بعد سے لمبے ہو چکے تھے وہے ایک بار پھر گنڈے اور بڑے ہو گئے تھے وہے بہت دبلہ بھی دکھ رہا تھا سیریس نے دینک جادوگر اخبار کے پرانی پرتیاں گفا کے فرش پر گرا دی جنہیں وہے اپنے موں میں دبائے تھا پھر وہے بھر رائے گلے سے بولا چکن ہیری نے اپنا بیک پھول کر اسے چکن اور بریڈ والا پیکٹ دے دیا شکریہ سیریس نے اسے کھولتے ہوئے کہا وہے گفا کے فرش پر بیٹھ کر اپنے دانتوں سے ایک بڑا ٹکڑا ٹوڑنے لگا میں زیادہ تر سمیں چوہے کھا کر پیٹ بھرتا ہوں ہاکس میٹ سے کھانے پینے کا زیادہ سامن نہیں چرا سکتا اس سے لوگوں کا دھیان میری طرف چلا جائے گا وہے ہیری کی طرف دیکھ کر مسکر آیا لیکن ہیری بدلے میں بڑی انکچھا سے مسکر آیا اس نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو سیریس گوٹ فادر کا کرتب بھی نبھا رہا ہوں سیریس نے کتے کی طرح چکن کی ہڈی کو پکڑتے ہوئے کہا میری چنتہ مت کرو میں بہت اچھا آوارہ کتہ ہونے کا ناٹک کر رہا ہوں وہے اب بھی مسکر آ رہا تھا لیکن ہیری کی چنتے چہرے کو دیکھ کر اس نے بہت گمبیرتا سے کہا میں گھٹنا سٹل کے پاس رہنا چاہتا تھا تمہاری آخری چٹھی دیکھو گھٹنا ہے اب بہت سندگ دھوتی جا رہی ہیں جب بھی کوئی پرانا اخبار فیکتا ہے تو میں اسے چھرا لیتا ہوں خبروں کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف میں ہی چنتت نہیں ہو رہا ہوں اس نے گفہ کی فرش پر پڑے دینک جادوگر اخباروں کی طرف سے ہلا کر اشارہ کیا رون نے انہیں اٹھا کر کھول لیا برحال ہیری سیریس کو گھوڑ کر دیکھتا رہا کہیں بھی تمہیں پکڑ نہ لے کہیں کوئی تمہیں دیکھ نہ لے صرف تم تینوں اور ڈمبلڈور ہی جانتے ہیں کہ میں اکچھا دھاری نر پشو ہوں سیریس نے کندھے اچھکاتے ہوئے کہا اور چکن کی ٹانگ کھانے لگا رون نے ہیری کو کوہنی ماری اور اس کی طرف دو دینک جادوگر اخبار بڑھا دیئے پہلے میں یہ ہیڈ لائن تھی کہ بارٹی میس کراؤچ کی رہسے میں بیماری اور دوسرے اخبار کی ہیڈ لائن تھی منترالہ کی جادوگرنی اب بھی لا پتا ہے جادو منتری ویقتی کا ترچی لے رہے ہیں ہیری نے کراؤچ والی خبر پڑی اس کا دھیان کچھ واقعوں پر گیا وہے نویمبر سے ساروجینک روپ سے نہیں دکھی ہیں مکان خالی رکھتا ہے سینٹ منگوز جادوی روپ ایپنگ درگھٹنا اسپتال نے ٹپڑی کرنے سے انکار کر دیا منترالہ گمبیر بیماری کی افواہوں کی پشتی کرنے سے انکار کر رہا ہے وہے لوگ تو ایسا جتا رہے ہیں جیسے کراؤچ مر رہے ہوں ہیری نے دھیرے سے کہا لیکن اگر وہ آدھی رات کو ہاکورٹس میں آ سکتے ہیں تو وہ اتنے بیمار تو نہیں ہو سکتے میرا بھائی کراؤچ کا اسسٹینٹ ہے رون نے سیریاس کو بتایا اس کا کہنا ہے کہ کراؤچ زیادہ کام کرنے کے کارن بیمار ہو گئے ہیں دیکھو آخری بار جب میں نے انہیں قریب سے دیکھا تھا تو وہ بیمار تو دکھ رہے تھے ہیری نے دھیرے سے کہا اور اب بھی خبر پڑتا رہا جس رات کو میرا نام پیالے میں سے نکلا تھا ونکی کو نکالنے کا پر نام بھگت رہے ہیں اور کیا ہرمائنی نے تھنڈے سور میں کہا وہے بکوی کو تھپ تھپا رہی تھی جو سیریاس کی دی ہوئی چکن کی ہڈیاں چبا رہا تھا مجھے یقین ہے کہ اب وہ سوچ رہے ہوں گی کاش انہوں نے اسے نہیں نکالا ہوتا مجھے یقین ہے کہ اب جب وہے ان کی دیکھ بھال کے لیے نہیں ہیں تو انہیں اس کی کمی اکھر رہی ہوگی ہرمائنی تو گھریلو جنوں کے پیچھے پاگل ہے رون نے سیریاس سے بدبدا کر کہا اور ہرمائنی کو گھول کر دیکھا برحال سیریاس کی دلچسپی جاگ گئی کراؤچ نے اپنی گھریلو جن کو نکال دیا ہاں پویڈش ورڈ کپ کے دوران ہیری نے کہا اور وہے موت کے نشان کے پرکٹ ہونے کی کہانی سنانے لگا اس نے یہ بھی بتایا کہ ونکی کے ہاتھ میں اس کی چھڑی ملی تھی اور مسٹر کراؤچ ہے دیکھ کر آگ بابولہ ہو گئے تھے جب ہیری کی بات ختم ہو گئی تو سیریاس ایک بار پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور گفہ میں ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک تہلنے لگا اس نے کچھ سمی بعد چکن کی ایک اور ٹانگ لہراتے ہوئے کہا پہلے میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لوں تم نے سب سے پہلے اس گھریلو جن کو ٹاپ باکس میں دیکھا وہے کراؤچ کے لئے سیٹ روک رہی تھی ٹھیک ہے ہاں ہیری رون اور ہرمائنی نے ایک ساتھ کہا لیکن کراوچ میچ دیکھنے نہیں آیا نہیں ہیری نے کہا ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت ویست تھے سیریاس خاموشی سے گفہ میں چاروں طرف بھومتا رہا پھر وہ بولا ہیری جب تم ٹاک باکس سے اترے تھے تب کیا تم نے اپنی جیبوں میں چھڑی کی جانچ کی تھی ہیری نے اپنے دماغ پر جوڑ ڈالا اور انتطہہ کہا نہیں جنگل میں جانے سے پہلے مجھے اس کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں پڑی جنگل میں جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں مجھے صرف اپنی سرب درشک دربین ملی اس نے سیریاس کو گھور کر دیکھا کہیں تم یہ تو نہیں کہہ رہے ہو کہ جس نے بھی موت کا نشان پرکٹ کیا تھا اس نے میری چھڑی ٹاپ باکس میں چرائی تھی یہ سمبھف ہے سیریاس نے کہا ونکی نے وہ چھڑی نہیں چرائی تھی ہرمائنی نے تیکھی آواز میں کہا اس باکس میں وہے جن ہی اکیلی نہیں تھی سیریاس نے کہا اور چلتے چلتے اپنی بوہیں اٹھا لی تمہارے پیچھے کون بیٹھا تھا بہت سے لوگ ہیری نے کہا بلگاریا کے کچھ منتری کورنیلیس فج میلفوئے پریوار میلفوئے پریوار رون نے اچانک اتنی جوڑ سے کہا کہ اس کے آواز پوری گفہ میں گونجنے لگی اور بگ بیگ گھبرا کر اپنا سر ہلانے لگا میں شرٹ لگا سکتا ہوں کہ لوسچس ملفوئے نے ہی وہے چھڑی چھڑی ہوگی کوئی اور سیریاس نے کہا کوئی نہیں ہیری نے کہا وہاں پر وہاں پر لوڈو بیگمن بھی تو تھی ہرمائنی نے اسے یاد دلایا اوہ ہاں میں بیگمن کے بارے میں اس کے سوائے اور کچھ نہیں جانتا کہ وہے ویم بونڈ بیس کے ٹیم کے مارک تھے سیریاس نے اب بھی تہلتے ہوئے کہا وہے کیسا ہے ٹھیک ہے ہیری نے کہا وہے بار بار ترکونیا ٹورنمنٹ میں میری مدد کرنے کا پرستاؤ رکھتے ہیں اچھا ایسا ہے سیریاس کی تیوریاں اور گہری ہو گئیں کیا پتا وہے ایسا کیوں کرتے ہیں ہیری نے کہا وہے کہتے ہیں کہ وہے مجھے پسند کرتے ہیں ہم سیریاس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا موت کا نشان دکھنے کے ٹھیک پہلے ہم نے انہیں جنگل میں دیکھا تھا ہرمائنی نے سیریاس کو بتایا یاد ہے نا اس نے ہیری اور رون سے کہا ہاں لیکن وہ جنگل میں رکے تو نہیں تھے ہے نا رون نے کہا جس پر ہم نے انہیں دنگے فضاد کے بارے میں بتایا تھا وہے کیمپ سائٹ کی طرف چلے گئے تھے تمہیں کیسے معلوم ہرمائنی نے تپاک سے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ وہے انتردھیان ہو کر کہا گئے تھے چھوڑو بھی رون نے حیرانی سے کہا کہیں تم یہ تو نہیں کہہ رہی ہو کہ لوڈو بیگ مین نے ہی موت کا نشان پرکٹ کیا ہوگا ونکی کی بجائے تو انہیں کے ایسا کرنے کی زیادہ سمبھاونا ہے ہرمائنی نے سکتی سے کہا تم سے کہا تھا نا رون نے ارپسپونڈ نگاہ سے سیریاس کو دیکھتے ہوئے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہے تو گھریلو جنوں کے پیچھے پاگل ہیں لیکن سیریاس نے رون کو چپ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا جب موت کا نشان پرکٹ ہوا اور گھریلو جن ہیری کی چھڑی کے ساتھ پکڑی گئی تو کراؤچ نے کیا کیا وہ جھاڑیوں کی تلاشی لینے گئے ہیری نے کہا لیکن انہیں وہاں پر اور کوئی نہیں ملا جاہر ہے سیریاس تہلتے ہوئے بدبد آیا جاہر ہے وہے چاہتا ہوگا کہ اس کی گھریلو جن پر الجام نہ آئے اور کسی دوسرے کو فسایا جا سکے اور پھر اس نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا ہاں ہرمائنی نے تل خباج میں کہا انہوں نے اسے نکال دیا صرف اسی لیے کیونکہ وہ بھیڑ کے پیلوں کے تلے کچھ لینے کے لیے اپنے تنبو میں نہیں رکی تھی رون نے کہا ہرمائنی کیا تم اس گھریلو جن کی طرف داری کرنا بند کروگی لیکن سیریاس اپنا سر ہلاتے ہوئے بولا رون تمہارے بجائے وہ ایک راؤچ پر اچھی طرح سمجھتی ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کوئی انسان کیسا ہے تو یہ ہے مد دیکھو کہ وہ اپنے برابری والے لوگوں کے ساتھ کیسا بیوار کرتا ہے بلکہ یہ ہے دیکھو کہ وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ کیسا بیوار کرتا ہے اس نے اپنی داری بھڑے چہرے پر ہاتھ فیرا اور سوچنے لگا بارٹی کراؤچ کی لگاتار گیر ہاجری وہ اپنے گھریلو جن کو کوڈج والکپ میں بھیج کر اپنے لئے سیٹ ٹرکواتا ہے لیکن وہاں آ کر میچ دیکھنے کا کشت نہیں کرتا وہے ٹرکوانیا ٹورنمنٹ کو دوبارہ شروع کروانی کے لئے بہت محنت کرتا ہے لیکن پھر وہاں آنا چھوڑ دیتا ہے یہ تو کراؤچ کے صحباؤں میں نہیں ہے اگر اس نے پہلے کا بھی بیماری کے قارن ایک دن کی بھی چھٹی لی ہو تو میں بگویک کو کھا جاؤں گا تو کیا تم کراؤچ کو جانتے ہو ہیری نے پوچھا سیریس کا چہرہ کالا پڑ گیا وہ اچانک اتنا ہی خطرناک دکھنے لگا جتنا اس رات کو تھا جب ہیری نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اس رات کو جب ہیری کو یقین تھا کہ سیریس کونی ہے ہاں میں کراؤچ کو جانتا ہوں اس نے دھیرے سے کہا اسی نے مجھے اسکبان بھیجنے کا عادیش دیا تھا وہے بھی بنا مقدمے کے کیا رون اور ہرمائنی نے ایک ساتھ پوچھا تم مزاق کر رہے ہو ہیری نے کہا نہیں میں مزاق نہیں کر رہا ہوں سیریس نے چکن کا ایک اور بڑا ٹکڑا کھاتے ہوئے کہا کراؤچ جادوی کانون پالن بیبھاک کا پرمک ہوا کرتا تھا کیا تو میں یہ بات نہیں معلوم ہیری رون اور ہرمائنی نے اپنے سر انکال میں ہلائے لوگ کہتے تھے کہ وہے اگلا جادو منتری بننے والا ہے سیریس نے کہا بارٹی کراؤچ ایک بڑا اور شکتی شالی جادوگر ہے اور شکتی کا بھوکا بھی نہیں وہے کبھی والڈی موڈ کا سمرتھک نہیں رہا اس نے ہیری کی چہرے کے بھاؤ دیکھتے ہوئے کہا نہیں بارٹی کراؤچ ہمیشہ کالے جادو کے خلاف رہا ہے لیکن کالے جادو کے خلاف رہنے والے بہت سے لوگوں کی طرح پرنتو رہنے دو تم لوگ نہیں سمجھوگے تم ابھی بہت چھوٹے ہو یہی میرے ڈیڈی نے پویڈیس ورلڈ کپ میں کہا تھا رون نے تھوڑا چڑھتے ہوئے کہا ہمیں سمجھنے کا موقع تو دو ہم سمجھ جائیں گے سیریس کے دبلے پتلے چہرے پر ایک مسکرہات آگئی ٹھیک ہے میں تمہیں موقع دیتا ہوں ویہ گفہ کے دوسرے چھوڑ تک جا کر لوٹا اور پھر بولا کلپ نہ کرو کہ والڈے مانٹ ابھی شکتی شالی ہے تم نہیں جانتے کہ کون اس کا سمر تھک ہے اور کون نہیں ہے تم نہیں جانتے کہ کون اس کے لئے کام کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے برحال تم جانتے ہو کہ ویہ لوگوں کو سمموہت کر کے ان سے بھیانک کام کروا سکتا ہے تم اپنے لیے اپنے پریبار کے لیے اپنے دوستوں کے لیے درے ہوئے ہو ہر سبتہ خبر آتی ہے کہ کئی لوگ مر گئے ہیں کئی لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں کئی لوگوں کو یادنا دی گئی ہیں جادو منترالے است ویست حالت میں ہیں اسے سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیا کرے وہ مگلوں سے ہر چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس دوران مگلوں بھی مر رہے ہیں ہر جگہ آتنگ دہشت دو بھیدہ کا ماحول ہے ایسا ہی ماحول ہوا کرتا تھا ایسے سمجھ میں کچھ لوگوں کا سربشریشت روپ بہار آتا ہے اور کچھ لوگوں کا نکرشتم روپ ہو سکتا ہے کہ شروعات میں کراؤچ کے صدحان صحیح رہے ہوں مجھ ہی نہیں پتا چاہے جو ہو اس نے منترالے میں بہت تیجی سے ترقی کی اور والڈیمارٹ کے سمرتھکوں کی خلاف بہت سخت قدم اٹھائے اور اس کو کئی نئی شکتیاں دی گئیں ادھارن کے لیے پکڑنے کی بجائے مارنے کی شکتیاں اور میں اکیلا ہی نہیں تھا جسے بینہ مقدمے کے سیدھے دمپشانچوں کے حوالے کر دیا گیا تھا کراؤچ نے ہنسا کی خلاف لڑتے سامنے ہنسا کا پریوک کیا اس نے سندگت بیختیوں کے خلاف اکشم میں شرابوں کی استعمال کی بھی اجازت دے دی میں تو یہ کہوں گا کہ وہ شیطانی جادوگروں جتنا ہی کرور اور ننمم بن گیا تھا لیکن دھیان رہے اس کے بہت سارے سمرتھک تھے بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ سعی دشاہ میں جا رہا ہے بہت سے جادوگر اور جادوگرنیاں اسے جادو منتری بنانے کی مانگ کر رہے تھے جب والدی موڈ گایا بھوا تو ایسا لگا کہ اب کراؤچ جلدی ہی جادو منتری بن جائے گا لیکن تب ہی ایک دور بھاگے پون گھٹنا گھٹ گئی سیریز گم بھیرتا سے مسکر آیا کراؤچ کا بیٹا پران بھکشیوں کے سمو کے ساتھ پکڑا گیا جو اسکبان سے چھوٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ والدی موڈ کو پوچھ کر اسے دوبارہ شکتی شالی بنانے کی کوشش کر رہے تھے کراؤچ کا بیٹا پکڑا گیا ہرمینی نے حیرانی سے پوچھا ہاں سیریز نے اپنی چکن کی ہڈی بگ بیگ کی طرف فیک دی اور پھر خود جمین پر بیٹھ گیا اور ڈبل روٹی کو آدھا کارٹ لیا مجھے لگتا ہے بارٹی کو جبرجست صدمہ لگا ہوگا اسے اپنے پریوار کے ساتھ گھر پر زیادہ سمیں رہنا چاہیے تھا ہے نا کبھی کبھار آفیس سے گھر جلدی چلے جانا چاہیے تھا اپنے بیٹے کے بارے میں زیادہ جانکاری رکھنا چاہیے تھی وہے بریٹ کے بڑے بڑے ٹکڑے نگلنے لگا ہیری نے پوچھا کیا اس کا بیٹا پران بھکشی تھا پتہ نہیں سیریس نے کہا اور بریٹ کے ٹکڑوں کو نگلنے لگا جب وہے اسکبان آیا تو میں خود وہیں تھا جادہ تر باتیں تو مجھے وہاں سے باہر نکلنے کی بات پتہ چلی لڑکا نشت روپ سے ایسے لوگوں کے ساتھ پکڑا گیا تھا جو میرے حساب سے پران بھکشی تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ گھرے لو جن کی طرح بھے بھی غلط سمیں پر غلط جگہ پر ہو کیا کراؤچ نے اپنے بیٹے کو چھڑوانے کی کوشش کی ہرمائنی نے فسوسا کر پوچھا سیریس کے موں سے ایسی ہنسی نکلی جو بھوکنے جیسی لگ رہی تھی کراؤچ اپنے بیٹے کو چھڑا ہے گا مجھے لگا تھا کہ تم اسے سمجھ چکی ہو ہرمائنی وہے ہر اس چیز کو دور ہٹا دیتا ہے جو اس کے پرتشتہ کو دھومل کر سکتی ہے اس نے جادو منتری بننے کے لیے اپنا پورا جیون سمرپت کر دیا تم نے دیکھا کہ اس نے اپنی نشتہ وان گھرے لو جن کو صرف اس لئے نکال دیا کیونکہ اس کے کارن دوسری بار موت کے نشان سے اس کا سنبند جڑ رہا تھا کیا اس سے تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ وہے کیسا ہے کراؤچ کا پتہ کا پریم بچ اتنا ہی تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو سنوائی کا موقع دیا ویسے یہ بھی صرف ایک بہانہ تھا کیونکہ کراؤچ نے اس دوران سب کے سامنے یہ اسپشت کر دیا کہ وہے اپنے بیٹے سے کتنی نفرت کرتا تھا پھر اس نے اپنے بیٹے کو سیدھے اسکبان بھیج دیا اس نے اپنے ہی بیٹے کو دمپشانچوں کے حوالے کر دیا ہیری نے دھیرے سے پوچھا ہاں سیریس نے کہا اور اب اس کے چہرے پر مسکان کی چھلک بھی نہیں تھی جب دمپشانچ اسے وہاں لائے تو میں نے اسے دیکھا تھا میں نے اپنی کوٹری کی سلاکوں کے بیٹ سے اسے دیکھا تھا وہے انیس سال سے زیادہ کا نہیں ہوا انہوں نے اسے میرے پاس والی کوٹری میں بند کر دیا رات پھر وہے اپنی ممی کو چیک چیک کر پکارتا رہا خوش دنوں کے بعد وہے شانت ہو گیا بعد میں سب شانت ہو جاتے ہیں صرف نیند میں چیکتے رہتے ہیں ایک پل کے لئے سیریس کی آنکھوں کا مردہ بھاؤ پہلے سے زیادہ سپشٹ ہو گیا جیسے ان کے پیچھے شٹر گر گئے ہوں ہیری نے پوچھا تو کیا وہے اب بھی اسکبان میں ہیں نہیں سیریس نے دھیرے سے کہا نہیں وہے اب وہاں نہیں ہیں وہے تو وہاں آنے کے ایک سال بعد ہی مر گیا وہے مر گیا صرف وہی نہیں مرا سیریس نے کٹوٹا سے کہا زیادہ تر لوگ وہاں پاگل ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ کچھ سمیں بعد کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کی جینے کی اکچھا ختم ہو جاتی ہے یہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ دم پشاچ موت کو بھاپ لیتے ہیں اور رومانچت ہو جاتے ہیں وہے لڑکا جب آیا تھا تب بھی بیمار دکھ رہا تھا چونکہ کراؤچ منترالے کا ایک مہت وپون سدر سے تھا اس لئے اسے اور اس کی پتنی کو اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تب میں نے آخری بار بارٹی کراؤچ کو دیکھا تھا وہے اپنی پتنی کو میری کوٹری کے پاس سے لے جا رہا تھا جاہر ہے اس کی پتنی بھی کچھ سمیں بعد مر گئی دکھ کے قارن لڑکی کی طرح ہی اس کا بھی انت برا ہوا کراؤچ اپنے بیٹے کی لاش لینے کیلئے بھی نہیں آیا دم پی شاچوں نے اسے جمین میں دفن کر دیا میں نے انہیں ایسا کرتے دیکھا تھا سیریس نے اس بریٹ کو ایک طرف رکھ دیا جسے اس نے ابھی ابھی اپنے موں تک اٹھایا تھا اس کے بجائے اس نے قدو کے جوس کی بوتل اٹھائی اور کھالی کر دی تو سفلتہ کے آخری پائیدان پر پہنچ کر کراؤچ نے اپنا سب کچھ گوا دیا سیریس نے اپنے ہتیلی کے پیچھے کے حصے سے اپنا موں پوچھتے ہوئے کہا ایک پل تو وہے ہیرو تھا اور جادو منتری بننے والا تھا اگلی ہی پل اس کا بیٹا مر گیا اس کی پتنی مر گئی پریوار کے نام پر کلنگ لگ گیا اور بھاگنے کے بعد میں نے سنا کہ اس کی لوگ پریتا میں بھی بھاری گراوٹ آئی لڑکے کی موت کے بعد لوگ لڑکے کے پرتی جادہ سانو بھوتی رکھنے لگے اور یہ پوچھنے لگے کہ اتنے اچھے پریوار کا اچھا خاصا لڑکا اتنا کیسے بگڑ گیا اس لئے کورنیلیس فچ کو منتری بنا دیا گیا اور کراوچ کو در کنار کر کے انتر راشتے جادوی سوہارت بھباک کا پرمک بنا دیا گیا ایک لمبی خاموشی چھا گئی پھری یاد کر رہا تھا کہ کوئڑش ورلڈ کپ کے دوران جنگل میں اپنی اوکیا کاری گھریلو جن کی طرف دیکھتے سمیں کراوچ کی آنکھیں کس طرح باہر نکل پڑ رہی تھی تو کراوچ نے ونکی کے موت کے نشان کے نیچے ملنے پر اس وجہ سے اتی پرتی کریا کی تھی اس سے ان کے بیٹے کی یاد تازہ ہو گئی ہوں گی اور پرانے سکینڈل کی بھی اور منترالے میں ان کے پتن کی بھی موڑی کہتے ہیں کہ کراوچ شیطانی جادوگروں کو پکڑنے کے پیچھے پاگل ہیں ہے جنہ سیریس سے کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ اب ہے سچ مجھ شیطانی جادوگروں کو پکڑنے کے پیچھے پاگل ہو چکا ہے سیریس نے سر ہلاتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے وہے اب یہ سوچ رہا ہوگا کہ اگر وہے ایک بار اور پرانڈ بھکشی کو پکڑ لے تو پہلے کی طرح ہی لوگ پریہ بن سکتا ہے اور وہ چوری سے ہاؤگورٹس میں سنیپ کے آفیس کی تلاشی لینے آئے تھے رون نے ویجائی بھاؤ سے ہرمائنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں لیکن اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے سیریس نے کہا ہاں آتا ہے رون نے رومانچت ہو کر کہا لیکن سیریس نے اپنا سر ہلایا سنو اگر کراؤچ سنیپ کی جانچ پڑتال ہی کرنا چاہتا تھا تو اس نے ٹورنمنٹ میں نرنائے کے طور پر آنا کیوں بند کیا یہ تو ہاؤگورٹس میں نیمے تروپ سے آنا اور اس پر نجر رکھنے کا آدھر بہانہ ہوتا تو تمہیں لگتا ہے کہ سنیپ کچھ کر سکتے ہیں ہیری نے پوچھا لیکن ہرمائنی بیچ میں بول پڑی دیکھو مجھے پروانی ہے کہ تم کیا کہتے ہو ڈمبلڈور کو سنیپ پر بھروسہ ہے اوہ چھوڑو بھی ہرمائنی رون نے ادھیرتہ سے کہا میں جانتا ہوں ڈمبلڈور بہت ہی بہترین جادوگر ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چالک شیطانی جادوگر انہیں مرک نہیں بنا سکتا تو پھر فرس ٹیئر میں سنیپ نے ہیری کی جان کیوں بچائی تھی انہوں نے اسے مر کیوں نہیں جانے دیا میں نہیں جانتا شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ڈمبلڈور انہیں لات مار کر باہر نکال دیں گے تم کیا سوچتے ہو سیریس ہیری نے جوڑ سے کہا رون اور ہرمائنی اپنی بحث چھوڑ کر سیریس کی باتیں سننے لگے سیریس نے دھیان سے رون اور ہرمائنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں جب سے مجھے پتا چلا سنیپ ہاؤگورٹس میں پڑھا رہا ہے تب ہی سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ڈمبلڈور نے اسے یہ موقع کیوں دیا اسنیپ کی شروع سے ہی گپت کلاؤں میں گہری روچی رہی ہے ویہر سکول میں اس کے لئے مشہور تھا ویہر چپ چپا تیل سے سنہ چیکٹ والوں والا لڑکا تھا سیریس نے کہا اور ہیری اور رون نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اسنیپ جب سکول آیا تھا تب ہی وہے اتنے شراب جانتا تھا جتنے کی سیونتھ ہیر میں پڑھنے والے آدھے ودیارتی نہیں جانتے ہوں گے اس کے علاوہ وہے ناک شکتی کے ودیارتیوں کے ایسے گینگ میں رہتا تھا جو سب ہی بعد میں چل کر پران بھکشی بنے تھے سیریس نے اپنی انگلیاں اٹھائیں اور ان پر نام گننے لگا روزیر اور ویلکیز ان دونوں کو گولڈیمورٹ کے پتن سے ایک سال پہلے اوررس نے مار ڈالا تھا لیس ٹرینج دم پت کی ان دونوں نے شادی کر لی تھی اور اس سمیہ وہ اسکبان میں ہیں ایوری جہاں تک میں نے سنا ہے اس نے خود کو یہ کہہ کر مشکل سے بچا لیا کہ وہے سم موہن شراب کے قارن کام کر رہا تھا وہے اب بھی آزاد ہے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں اس نے پر کبھی پران بھکشی ہونے کا آروپ نہیں لگا ویسے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا بہت سے پران بھکشی کبھی پکڑے ہی نہیں گئے اس کے علاوہ سنیپ اتنا چطور اور چالاک ہے کہ وہے خود کو مشکل سے بچا کر رکھے گا رون بولا سنیپ کارکروف کو اچھی طرح جانتے ہیں لیکن وہے اپنے سمبند کو گوپنیاں رکھنا چاہتے ہیں ہاں جب کل کارکروف کاری کی کلاس میں گھسائے تھے تو تمہیں سنیپ کا چہرہ دیکھنا چاہیے تھا ہیری نے جلدی سے کہا کارکروف سنیپ سے باتچیت کرنا چاہتے تھے وہے کہہ رہے تھے کہ سنیپ ان سے ملنے سے کترہ رہے ہیں کارکروف سچمچ چنتت دیکھ رہے تھے انہوں نے سنیپ کو اپنی باہوں پر کچھ دکھایا بھی تھا لیکن میں یہ نہیں دیکھ پایا کہ وہ کیا دکھا رہے تھے اس نے سنیپ کو اپنی باہوں پر کچھ دکھایا تھا سیریس نے اس پشٹو روپ سے چکراتے ہوئے پوچھا اس نے اپنی اونگلیاں اپنے گندے بالوں میں فیری اور پھر کندے اچھکا دیئے مجھے جرہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے لیکن اگر کارکروف سچمچ چنتت ہے اور وہ جواب کے لئے سنیپ کے پاس جا رہا ہے سیریس نے گفہ کی دیوار کو گھورا اور پھر اس کے چہرے پر کنٹھا کا بھاؤ آ گیا ہمیں یہ بات نہیں بھولی جائے کہ ڈمبلڈور کو سنیپ پر بھروسہ ہے میں جانتا ہوں ڈمبلڈور ایسے ویکتیوں پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں جن پر زیادہ تر لوگ کبھی بھروسہ نہیں کریں گے لیکن اگر سنیپ نے والڈی مارٹ کے لئے کام کیا ہوتا تو شاید وہ اسے ہاگورٹس میں نہیں پڑھانے دیتے رون نے اڑیگل سوار میں پوچھا تو پھر موڈی اور کراؤچ سنیپ کے آفیس کی تلاشی لینے کے لئے اتنے اتسک کیوں ہیں دیکھو سیریس نے دھیمے سے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہاگورٹس میں آنے کے بعد بابرین این موڈی نے تو ہر ٹیچر کے آفیس کی تلاشی لی ہوگی وہ ایک اپت کلاؤں سے رکشہ کے اپنے کام کو بہت گمبیرتہ سے لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں انہوں نے جندگی میں جتنا کچھ دیکھا ہے اس کے بعد اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے حالانکہ میں موڈی کے لئے یہ جرور کہوں گا کہ انہوں نے شیطانی جادوگروں کو تب ہی مارا جب اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا جب بھی سمبہ ہوا وہ انہیں جندہ پکڑ کر لائے وہ کٹھوڑ تھے لیکن وہ کبھی پران بھکشیوں کے اس طرح تک نہیں گرے کراؤچ کا معاملہ الگ ہے کیا وہ سچ مچ بیمار ہے اگر وہ ہے تو پھر اس نے سنیپ کے آفیس میں آنے کی تکلیف کیوں کی اور اگر وہ ہے بیمار نہیں ہے تو پھر اس کی ارادے کیا ہیں ورلڈ کپ میں وہ ایسا کون سے مہت وکون کام کر رہا تھا جو ٹاپ باکس میں میچ دیکھنے نہیں آ پایا وہ ایسا کیا کر رہا تھا جو ٹورنمنٹ میں نرنائک کی بھومی کا نبھانے نہیں آ پایا سیریس خاموش ہو گیا وہ اب بھی گفہ کی دیوار کو گھورے جا رہا تھا بگ بھی چٹانی فرش پر ہڈیوں کی تلاش کر رہا تھا آخر سیریس نے نجریں اٹھا کر رون کو دیکھا تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا بھائی کراؤچ کا اسسٹنٹ ہے تو مجھ سے یہ ہے کہ انہی پوچھتے کی کیا اس نے کراؤچ کو حال ہی میں دیکھا ہے میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں رون نے سندے سے کہا ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ مجھے کراؤچ پر کسی غلط کام کا شک ہے پرسی کراؤچ سے پریم کرتا ہے اور تم یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کر سکتے ہو کیا انہیں برثا جورکنز کے بارے میں کوئی سراغ ملا ہے سیریس نے دینک جادوگر کے دوسرے اکبار کی طرف شارہ کرتے ہوئے کہا بیگمنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں کوئی سراغ نہیں ملا ہے ہیری نے کہا ہاں اس خبر میں بھی بیگمنٹ کی ٹپڑی ہے سیریس نے اکبار کو دیکھتے ہوئے کہا اس نے کہا ہے کہ برثا جورکنز کی یاد داشت بہت خراب ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں بدل گئی ہو لیکن جب میں اسے جانتا تھا تب اس کی یاد داشت خراب نہیں تھی معاملہ اس کا اُلٹا تھا وہ تھوڑی مند بدھی تھی لیکن گپ شپ کی باتیں اسے خوب یاد رہتی تھی اس کے کارن وہ بہت مشکل میں پس جاتی تھی کیونکہ اسے یہ پتہ ہی نہیں رہتا تھا کہ اسے اپنا موں کب بند کرنا چاہیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ جادو منترالے پر وہ بوجھ ہوگی شاید اسی کارن بیگمن نے اسے اتنے سمیں تک دھوننے کا کشت نہیں کیا سیریس نے ایک جوڑدار آہ بھری اور اپنی چھائدار آنکھیں ملی کتنا سمیں ہو گیا ہیری نے اپنی گھڑی دیکھی لیکن تب ہی اسے یاد آیا کہ جھیل میں ایک گھنٹہ بتانے کے بعد سے یہ بند تھی ساڑھے تین بج گئے ہیں ہرمائنی بولی اب اچھا یہی رہے گا کہ تم لوگ سپول لوٹ جاؤ سیریس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اب سنو اس نے خاص کر ہیری کو سکتی سے دیکھتے ہوئے کہا میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے دیکھنے کے لئے سپول سے بھاگ کر چوری سے آؤ ٹھیک ہے بس مجھے یہاں چھٹھیا بھیجتے رہنا میں ہر عجیب بھٹنا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں لیکن تم بنا اجاجت کے ہاکورٹس کے باہر نہیں نکلو گے یہ ہے ایک آدھر شفصر ہوگا جب کوئی تم پر حملہ کر سکتا ہے ہری نے کہا ایک ڈریگن اور کچھ جل راکشسوں کے علاوہ کسی نئے بھی مجھ پر ابھی تک حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے لیکن سیریس کی تیوریاں چڑھ گئیں مجھے پروان نہیں ہے مجھے تب تک چین نہیں ملے گا جب تک یہ ٹورنمنٹ ختم نہیں ہو جائے گا اور ایسا جون میں ہی ہوگا اور یاد رکھنا تم لوگ آپس میں میرے بارے میں باتشیت کرتے سمیں مجھے اس نفلس نام سے بلانا ٹھیک ہے اس نے ہری کو کھالی نیپکن اور بوتل دے دی پھر وہ لوگ بکوی کو تھپ تھپا کر الویدہ کہنے گئے سیریس بولا میں ہاکس میڈ کاؤں کے کنارے تک تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں دیکھتا ہوں کہیں سے شاید ایک اور اکھوار مل جائے ان کے گفہ سے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہ بڑے کالے کتے میں بدل گیا پھر وہ اس کے ساتھ پہنڈ سے نیچے اترے اور پتریلی جمین پر چلتے ہوئے سیڑھیوں تک لوٹ آئے یہاں سیریس نے ان سب ہی کو اپنا سر تھپ تھپانے دیا اور پھر گاؤں کی باہری سیماوں کی طرف مڑ کر دورنے لگا ہری رون اور ہرمائنی ہاکس میڈ میں گھسے اور ہاکورٹس کی طرف چل دئیے کیا پتہ پرسی کو کراؤس کے بارے میں یہ ایسا معلوم ہے یا نہیں رون نے کہا جب وہ محل کے پاس آگئے لیکن شاید اسے پرواہ نہیں ہوگی شاید اس وجہ سے وہ کراؤس کو اور زیادہ پسند کرنے لگے گا ہاں پرسی کو نیموں سے پریم ہے وہ تو یہی کہے گا کہ کراؤس نے اپنے بیٹے کے لیے بھی نیم نہیں توڑے ہرمائنی نے گم پھرتا سے کہا پرسی کبھی اپنے پریوار کو دم پشاچوں کے حوالے نہیں کرے گا کیا پتہ رون نے کہا اگر اسے کبھی لگا کہ ہم اس کے کریئر کی راہ میں بادہ بن گئے ہیں دیکھو وہ بہت مہت وکانشی ہے وہ پتھر کی سیڑھیاں چڑھ کر پروش ہال میں پہنچے جہاں ڈینر کی ذائقے دار خوشبو بڑے ہال سے تیڑتی ہوئے ان کے طرف آ رہی تھی بیچارہ اس نفل رون نے تیزتے سانس لیتے ہوئے کہا ہیری وہ تم سے سچ مجھ بہت پیار کرتا ہے جلا سوچو تو سہی وہ چوہے کھا کر اپنا پیٹ بھر رہا ہے